اسلام علیکم محفظ فائرین آپ کے ساتھ ہم ہے اٹھارہ زلحجہ کا دن یہ عید غدیر کا دن ہے جو خدا تعالیٰ اور آل محمد علیہ السلام کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہے ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی اور ہر نبی اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے آسمان میں اس عید کا نام روز اہد محود ہے اور زمین میں اس کا نام عیسیٰ کے محفظ چیمہ مشہود ہے ایک روایت کے مطابق امام چاہفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ عید الفطر اور عید قربہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لئے کوئی عید ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور وہ بڑی عظمت و شرافت کی حامل ہے عرض کی گئی کہ وہ کونسی عید ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن کے جس میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں اور یہ اٹھارویں زلحجہ کا دن اور روز عید غدیر ہے راوی نے عرض کی کہ اس دن ہم کیا کریں حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو اللہ کی عبادت کرو محمد و آل محمد کا ذکر کرو اور ان پر صلوات بیچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنی علیہ السلام کو اس دن عید بنانے کی وسیعت فرمائی جیسے ہر پیغمبر اپنے اپنے وسیع کو اس کی وسیعت کرتا رہا ہے امام علی رضی علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن نصر کو وسیعت کی تم جہاں کہیں بھی ہو اے ابن نصر روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور امیر المومنی علیہ السلام کی زیارت کرو کہ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے ساٹھ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر فرمایا کہ پورے ماہر حمزان شبہ قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کی جاتے ہیں اس ایک دن میں ان سے دو بنافرات کو جہنم سے آزاد قرار دیا جاتا ہے آج کے دن اپنے حاجت وند مومن بھائی کو ایک درہم بطور صدقہ دینا دوسرے دنوں میں ایک ہزار درہم دینے کے برابر ہے بس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ احسانوں نے کی کرے اپنے مومن بھائی و مومنہ بھائی کو شاہد کرے خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظرت دے تو اس روز ملائکہ ان سے دس مرتبہ مسافہ کیا کرتے اس کے علاوہ واضح ہوگے عید غدیر کے دن اچھا لماز پہنے خوش بلگائے خوش و خورم رہے مومنین کو راضی و خوش کرے ان کے قصور معاف کرے ان کی حاجات پوری کرے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے اہل وعیال کے لئے امدہ کھانے کا انتظام کرے مومنین کی زیافت کرے ان کا روزہ افتار کرائے مومنین سے مسافہ کرے برادر ایمانی سے خوش اخلاقی سے ملے اور ان کا تحائف دے آج کی عظیم نعمت یعنی ولائیت امیر المومنین علیہ السلام پر خدا کا شکر بجاہ لائے کسرے سے صلاحات پڑے اور اس دن خدا کی عبادت کرے کہ ان تمام امور میں ہر ایک کی بڑی فضینت ہے اسی دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب میں اخوت قائم فرمائی تھی پس یوم غدیر پر مومنین باہم سیگہ اخوت بڑے راپس میں بھائی چارہ قائم کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ